میرے گھر میں جب بھی کبھی دعوت ہوتی ہے تو مین کورٹ میں شامی کواب کو ضرور انکیوٹ کیا جاتا ہے اور یہ تو حقیقت ہے شامی کواب اگر دستخان پر نہ ہوں تو وہ دستخان ادھورا ہے تو آج سیکھتے ہیں تو اس طرح کیسے بنانا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے بیف کے پیسز لے لیے ہیں تھوڑے بڑے ہیں اور کلین ہیں چنی کی دال ہے گارلک ہے جنجر ہے یہاں پہ ایک میں نے میڈیم سیز کی پیاس کو یہاں پہ کٹ کر لیا ہے ٹو ٹی سپون یہاں پہ ہے سالڈ اور ٹی سپون ہلڈی پاورڈر سارے ہول سپائسز مینشنڈ ہیں ڈسکرپشن باکس میں اس کے بعد یہاں پہ شامل کریں گے ڈیڑھ کپ پانی اس کے بعد جب دیکھیں یہاں پہ اچھا ایک بوائل آ جائے گا تو میں نے اس کو ٹرانسوئر کر دیا ہے پریشر کوکر میں اور تین آپ نے یہاں پہ ویسل دے دی نہیں ہے بلکل میڈیم فلیم پہ ابھی دیکھیں ہمارا مکشر جو ہے وہ کافی گیلا ہے تو آپ کو بلکل ہائی فلیم پہ اس کو اچھے طریقے سے ڈرائی کر لینا ہے ساتھی ساتھ آپ نے اس کو میش کرتے رہیے اس طریقے سے سپریچولا سے تو دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے ہی 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 مکشر کو ڈرائی کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو ٹرانسوئر کر لینا ہے بلینڈر میں اور اس کو فائن پیس لیجے اس مکشر میں آپ پہ آٹ کیجئے بارک کٹیوی پیاز ہری میرچے اور ہر دھنیا ایک اگ آپ اس میں ضرور کریک کر گے ڈالیے گا بہت اچھی بائنڈنگ آتی ہے تو دیکھیں سارا مکشر کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب چھوٹے بڑے میڈیم جیسے آپ یہاں پہ اس کو بنا سکتے ہیں میں نے بلکل اس کے میڈیم سائز رکھا ہے اب ہم نے سارے کوابوں کو دیکھیں یہاں پہ کر لینا ہے شیلو فرائے بلکل میڈیم فلیم پہ شروع میں آپ نے اس کو بلکل نہیں چلا آنا کم سے کم دو منٹ کے بعد آپ اس کو کریے فلپ تو یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا یہاں پہ کلر آیا ہے گولڈن براؤں بس ہم نے اس کو اتنا ہی یہاں پہ فرائے کر لینا ہے کیا ہر دعوت میں آپ کے گھر پہ بھی شامی کواب کو انکلیوٹ کیا جاتا ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ ریسیپی ضرور کر لیں